ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت وحدت ہو فنا جس سے وہ انہام بے انہام ابھی میں دابط خطاب دینے جا رہا ہوں ایک ایسی شخصیت کو جو کسی تعارف کی محتاج نہیں استاذ الالامہ والسلاحہ میرے اور آپ کے لیے اس بحفل کو سجانے والے استاذ اگرامی قدر حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب ڈائریکٹر اسلامی اکیڈمی منچسٹر حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب الحمدللہ الحمدللہ والسلام على عبادہ اللذین استقاہ خصوصاً على سید رسول و خاتم الانبیاء وعلا آلہ الانبیاء و اصحاب الانبیاء اما بات جس کے ناموں کی مہین انتہا ابتداء کرتا ہوں اس کے نام سے سبحان اللہ والسلام قرامانِ خلوصی اور دیوبانگ کے عظیم قدر فرزان حضرت جان حکیم الاسلام رحمہ اللہ کے جانشین مولا محمد صاحب قاسمی اور ان کے ساتھ ازادے جو یہاں موجود ہیں مولا محمد صاحب قاسمی اور دیگر قرامان حضرات جو مختلف دور دور کی جب انتشیب لائے ان سب کی طرف سے میں آبا ذرات کا بسمی میں کرب شملدار ہوں کہ یہاں انتشیب لائے لیکن آج وقت جوش کا نہیں ہوش کا برادران اسلام ختم نبوت کے انوان پر آج ہوش کرنے کا وقت ہے اور بڑی سنجیدگی سے سوچنے کا وقت ہے پچھلے ہفتے میں نیو جارٹ میں تقریب اخواہ تھا کہ وہاں بنگلہ دیش کے علاہ میرے پاس لیٹیٹر لے کر پہنچیں اور انہوں نے انگلیس امریکہ میں یہ اخوارات پورا یعنی پورے سائز کے یہ قادیانیوں کے جو مردودہ سربراہ مردہ مظلور ہیں پورا بیان اس کا اور اس کو پڑھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طرح ہمارے جو دیوانوں اور عزیزوں کو اتیا شکار کیا جا رہا ہے اور سیجن گئی نہیں تقریبا دوسرے تیسے تھے ابھی میں وہیں تھا تبھی یہ دوسرا یہ آلیہ پورا تو اتنی تیزی کے ساتھ یہ تحریف چاہ رہی ہے تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ دخواست کروں گا آج جوش کا عورت میں اور میری تقریب کے دوران کوئی شک سبحان اللہ نہ گئے میں آکے دلوں میں اتنا چاہتا ہوں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اوروں کا ہے اتیام اور میرا اتیام اور ہے عشق دردمند کا سمجھ رہے ہیں یہ نہیں تو اگر سوال کا جواب ہو سوال ہو تو جواب کی تو توقع ہونی جائی ہے ہمارے پرانے رفی کے کار جن کے ساتھ مل کر ہم نے پورے برطانیہ کا یوکے کا دورہ کیا اور آدھا ہاتھ علماء کو جگایا مولا پرشیر ربانی کو حضود تو جب میرا سوال فلمات سے ہو تو صرف انیس ہو گا اور تائید میں انشاءاللہ چلیں گے ہم حضرات میں آپ سے پوچھیں کرتا ہوں کہ مردہ غلام آمد اور انگریزوں کی ملی بلوے سے ڈاٹ کارکیں کے گرمے پڑا سوال ہے ہم ہم مردہ غلام آمد کی اس تحریک اور انگریزی چھتری کے سایہ میں اس کی جو محنت ہوئی محنت تو ان کی ہوئی لیکن ڈاٹ کارکیں نے گرمے پڑا آپ تصویر پہیں ڈاکہ ہمارے گھر میں پڑا اور جن کے گھر میں ڈاکہ پڑا ہو ان کی آہیں جو ہیں وہ آسمان تک مہنیتی ہیں اگر آپ ذرا غور کریں کہ غلام آمد نے تو دعویٰ کیا جھوٹا اور یہ جھوٹ اس کے دن میں تھا دماغ میں تھا لیکن جن لوگوں کو اس نے لقما بنایا وہ ہمارے لکھ کے جگہ نہیں تھے کیا وہ حضور کی عمد کیشہ نہیں تھے ان کو اس وقت یہ پتہ نہ چل پایا کہ یہ جھوٹا تھا وقت تھا اور وہ جہال میں آگئے آپ اس وقت کو مانتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ غلام آمد نے پتہ تھا کہ میں جو کرتا ہوں لیکن کیوں اس کے جہال میں آئے ان سب کو پتہ تھا نہیں تو کیا ہوا یہ بلیک میرے میں ہوئی ہیں آپ حضورات ذرا غور کریں جن کے گھر میں ڈاکا پڑے وہ کس رفتہ سے چلتے ہیں اور کس اناوے سوچتے ہیں چھوٹی سمسار ہے کہ آپ کے سامنے یعنی انڈیا میں ایک بڑی قوم جنہیں کہتے ہیں ہندو ان کے درست میں ڈاکا پڑا ایک نئی قوم نکلی ان کو کسے سکھ سکھ گاؤن ہے سکھ آر ہندوز آر پیرنٹ بوڈی آف دا سکھ ان کوئی آر پیرنٹ بوڈی آرکا دیا نہیں مرزا غلام آمد نے جتنے لوگوں کا بھی کھینچا ان کی پیرنٹ بوڈی کاؤن ہے تو ہمارے گھر میں ڈاکا پڑا اب جتنے آجیوں کو وہ کھینکر لے گیا وہ بلیک میل ہوئے گئے نہیں کیا مانا کیا یہ ان کو پتا تھا کہ یہ دھوڑ ہو رہا ہے نہیں ان کو بلیک میل کنہ عنوانوں سے کیا گیا یہ سوچنے کا بات ہے اگر آپ سالانہ قطعے میں اُفر کانفرز نبی سوچیں گے نہیں اور جب جوشے کام لے گی تو وہ ورد کام نصیر ہوگا کہ آپ سوئے شکریہ میں آپ کے دن کی کھٹی پر دستک دیتے ہوئے آپ کے کارانوں کے پردوں سے نیچے اُدھے کر آپ کے دن میں داہر ہونا جاتا میرا دن جا رہا ہے جس طرح کی گھر میں اپنے اپنے بیگوں کا اپنے قدیجوں کا اپنے پوتوں کا اپنے خاندان کا یہ حال ہو رہا ہے تو اس کو سکون میرسہ نہ تھا میرا سارا غصہ یا غلامان کا نیانی مطلبی کے خلاف ہے یا میرا غصہ اس وقت کی برٹیش ایجین کے خلاف ہے برٹیش ایجین ان کا سیاسی مرس ہوتا اور یہ اس وہ دجل کی انگیٹی غلام آمد کے در میں جا رہا ہی تھی لیکن جو کھینچے گئے وہ تو ہمارے آدمی تھے یہ ٹھیک ہے کہ شریعت کی روح سے اگر کوئی اس مطلبی کے ساتھ شامل ہو تو جس طرح وہ اسلام سے باہر ہوگی باہر لیکن ہی اتنا بڑا ڈاکہ پڑا کوئی ڈاکے کے بارے میں آپ بھی ہوشی نہیں کرتے ہماری ساری مخالفت اور ہمارے فتحے بزار مزار ماند پر لیکن اس کی اس چاندی میں سے ہمارے جاندوں ڈاکہ پڑا اور لوگوں کو سرکھیں کھینچ لی ہیں ان کو واپس بلانا ان کو توبہ کی دعوت دینا ان کے لیے ایسے حرار پیدا کرنا کہ وہ ہمارے سنیں میں آپ حضران کو خوشی سے یہ بات کہتا ہوں اب مبابسی کے وقت آ گیا ہے اب مبابسی کے وقت آ گیا ہے اب علماء کرام سے میرے پر خاصتا ہے کہ اب مبابسی کی زبان ہیں ہم مبابسی کی زبان استعمال کریں یا اپنی قوم میں اور لوگوں کی طرف جا رہے ہیں ان سب کے خلاف نفر کی دیواریں آؤ کھڑی کریں یہ انکار خطمن وقت کا مرکب میں دورانا ہوتا یا اس کے جانشین جو کشتی کو کھے رہے تھے لیکن دو لوگ وہ آتے نہ گئے لگے وہ بے شک جہاں آتا تو پیرو اسلام لیکن حضران ان کی بابسی پر محلت کرنی ضروری ہے یا نہیں یا یہی کہیں کہ ہم ان کے خلاف دشنی میں اور جا ہم جب کہتے ہیں ہم جب کہتے ہیں کہ ہم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں وہ تل ہے کہ جب ہم کسی اقتدار کی خوشی پر ہوں حکومت کے پاس ہوں اور جب ہم دعوت کے مقام پر ہیں تو ہم نے اپنی توم کو پھر واپس بنایا ہے اور اس کے لیے جتو جت کرنی ہے حضران میں نے چھوٹی تھی بات یاد آئی کہ ڈاٹک بات کسی کو اپنے پوچھا کہ یہ علماء ہیں یہ تو قادیانیوں کے خلاف ہیں کیونکہ قرآن و حدیثوں سے جو تعریف کی قرآن و حدیث کے معنوں کو اسے جو پگاڑا تو علماء تو اسی لیے سے خلاف ہیں لیکن تم کم خلاف ہوتے تم تو شاعر ہو تم ڈاکٹر ہو تم ہم خلاف ہو تم کیوں خلاف ہو میں بات سمجھا رہی نہیں اور اللہ کیونکہ امین ہے کتاب و سنت کے انہوں نے جب دیکھا کہ غلاموں نے اور اس کے طرحوں نے قرآن و حدیث نے پھری تعریف کی تو یہ اگر تڑھتے تو یہ قرآن و سنت کے امین ہے لیکن تم تو ڈاکٹر شاید سنکر ہو لیکن تاریخ کی اس حقیقے سے کوئی حساب نہیں کر سکتا کہ یہ ڈاکٹر کن کے گھر ہے سہید ہمارے گھر یہ ڈاکٹر کن کے گھر ہے ہمارے گھر اور اس میں غلاموں نے جن لوگوں کو بلیک میر کیا بلیک میر کیا وہ ایک نہیں ان کی تعداد ہزاروں سے بھی بڑھٹے گئے پوری ملت کے مقابلے میں تو بے کل لا شہر ہیں لیکن ہیں تو ہزاروں ہیں تو ہزاروں ان کی کوئی پوزیشن نہیں وہ کسی نے کہا تھا ایک مشہور آدمی بھومپر کے علاقے میں گذر بھی جن خندو تو وہ کہیں گاندھی کی تحریک میں شامل ہو گیا تو کسی نے کہا کہ میاں خندو گاندھی کے ساتھ ہیں گو موشتے خاک ہیں مگر آندھی کے ساتھ ہیں وہ شہر وہ کچھ نہیں گو موشتے خاک ہیں مگر آندھی کے ساتھ ہیں تو میں بتانے کی تحت ہوں کہ ہمارے جن حضور کی امد میں ہمارے جن بھائیوں پر ڈاکا پڑا ان کی بڑی تعداد افریقہ میں کالے حقشیوں کو انہوں نے اسلام کے نام پر اپنے چنگل میں گھے رکھا ہے اور وہ بڑی تعداد میں افریقہ میں بڑی تعداد میں اور اب میں آپ جانسے ارز گھر بنوں ذرا تمجھے فرمائیں اگر تو آپ اس بات پر آئیں ہم نے ان کو واپس بلانا ہے اور حضور کی امد میں جو ڈاکا ہے اس میں ہمارا جن طرح رہا ہے اور ہمیں میرس کرنی ہے یا وہ لیتے جائیں اور ہم لیتے جائیں ہم سے وہ لوگ لیتے جائیں نوجوان ہم دورا کرتے جائیں اور ہم کہیں دیکھ دیکھ اور واپس بلانے کی بھی کوئی فکتے جائیں میں اس بات کی طرح کو توجہ دران جاتا ہوں کہ مردہ وغرامن کاریانی نے جب اپنی بات شروع کی تو اسے کس طرح لوگوں کو بلائے کیا مثلا ایک بات یہ جنا دی کہ چوندویں صدی آخری ہے چوندویں صدی آخری ہے اور چوندویں صدی پر دنیا کا خاتمہ ہوگا اور لوگوں نے پہلے سے سن رکھا تھا کہ قیاموں سے پہلے مسیح نے آنا ہے قیاموں سے پہلے مادی نے آنا ہے تو یہ لوگوں نے پہلے سن رکھا تھا تو اس نے کہا کہ چوندویں صدی میں وہ عطا کیوں نہیں وہ جس نے آسمان سے اتتا کیوں نہیں لوگوں کو اس غنفہ میں دیا دیا کہ چوندویں صدی تو آخری ہے اور مسیح آسمان سے اترتا نہیں تو اس نے ہر جگہ مسیح اور مردی کے بیسے شروع کر دی عام لوگ جو کتابوں سندوں سے واقع نہیں تھے ان میں جہاں جاؤں مردی کب آئے گا مسیح کب آئے گا مردی اور مسیح کی اس کا نام ہے مغالتہ مغالتہ دینا اور کسی دوسی بات میں دکھا دینا جب لوگ آئے تو کئی لوگوں نے جنزبازی میں اس کو مان دی جاؤ اتنے میں پنجاب میں تامون کی ووا پھیلی تو غلام نے کہہ دیا جو میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے وہ تامون سے بجے رہیں گے تو جو کمدور کی دئے لوگ تھے انہوں کا تامون ایک بلا آ رہی ہے چلو اسی طرح سے کچھ کچھ اس طرح بلیک میل کر لیے اور کچھ سے یہ کہا کہ اب اسلام کی چمک دکھائی دینے والی ہے اب خدا کے بشکر آسمانوں میں گھوم رہے ہیں خدا اپنا تہرہ سکھانا چاہتا ہے خدا پردے سے نکلنا چاہتا ہے تو اس طرح کی جذباتی باتیں گئیں کہ اس وقت اور کئی مسلمان جو ہمارے بھائی تھے دیر بات بلیک میل وہ بلیک میل ہو گئے ہیں میں بات سمجھا لیے ہیں تو جب وہ بلیک میل ہو گئے تو بلیک میل کیسے ہو گئے ہیں دیر بات بلیک میل جلد بازی میں جلد بازی میں کیوں انہوں نے نتیدہ دیکھا رہی تھا انہوں نے پتا ہی نہیں تھا کہ چوتھویں صدی کے بعد پندر بھی بھی آئے گی انہوں نے پتا نہیں تھا اب ہم لوگوں نے یا آپ نے دیکھا کہ پندر بھی صدی آئی ہے نہیں اور پندر بھی صدی کا بھی ایک بڑا ایساں گزر چکا ہی نہیں یہ آپ دیکھتے ہیں اب تو اگر ان کے اولادوں کو دیر جنریشن اور کال بیک تویٹرن کو در پیرن پوری ان کو آپ ایک طریقے پر ایسی تنظیم ہو سکولوں کالجورد یونیورسٹیوں کے اور جنری تاریم تاریم سار لوگوں کے ایسے گروہ تیار کی جائیں جو ان کو بتائیں کہ تمہارے باپ اور دادا نے جو کارجیانی طبول کی وہ تو اندھیرے میں رہے انہوں نے یہ دور دیکھا نہیں تھا اور تمہیں تو دیکھ لیا اب دیکھو یہ پندر کی صدی ہے یا نہیں اور وہ تاؤن جو تم کہتے تھے تاؤن اس میں جو لوگ بلیک ویٹ کیے گئے تو کیا اس تاؤن میں فنا فنا کارجیانی کی اس وقت نہیں مرے اور تم جو کہتے تھے کہ انگریز کا سایہ سایہ رحمت ہے کیا انگریز اس مجھ سے نہیں نکلنا پڑا اس قسم کی باتیں ان کے لوگوانوں تک پہنچائیں بار بار پہنچائیں اس میں سے ایک بات آیا جس کی طرح میں توجہ درا کر اپنی بات ختم کروں گا نمی تغیر نہیں کریں حضرات میں آپ کو توجہ درا رہا ہوں کہ جو کارجیانی نے واضح کیے تھے کہ اب خدا خدا اپنا پردہ اتھائے گا اور آسمان سے صدا کر کہ اس طرح حاضر جھب جھلے یہ ہوگا وہ ہوگا اور جو جو باتوں سے کہی سی اس وقت تو معاتہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہو جائیں ہو جائیں ہو جائیں تو جن جلد باتوں نے باتوں سے متصر ہوگا کچھ کو قبول کر لیا وہ بلیک مہل ہوئے گا نہیں تاؤن کی وجہ سے بلیک مہل ہوئے گا نہیں لیکن انہوں نے یعنی ان کارجیانیوں کے ماں باپ نے یا دادا نے دیر فادر اور پور پادر پور فادر دیرنٹ چیز اکنسی پیسس آفیس کلیچ ان سے تو نہیں کیے آپ نے کوئی دیکھا گیا نہیں آیا علمی بحثوں میں نہ پڑھیں مسیح اور معدی کی بحثوں میں نہیں یہ صرف علماء جانتے ہیں آپ میں سے پوچھیں کہ یہ سارا نقشہ جو سوکر مرزا فران نے بیان کیا اس پر کتنا اچھا گزے چکا تو ہوا تو کچھ بھی نہیں تو یہ سوچتے لے پر مجھبور ہو سکتے ہیں کہ جب ہوا کچھ نہیں تو آپ کہیں کہ ہم آپ کی پیرنٹ بھوڑی ہیں ہم پھر آپ کو کال کرتے ہیں دھوکہ دینے والا دھوکہ دے گیا وہ آپ کو ڈشیب کر گیا بلیک میل کر گیا لیکن تم اس کا امت کا احصہ تھے اور ہمارے اور ان کے تاریخی رشتے ہیں یا نہیں نہیں کیا یہ ہمارے ہمارے مسلمانوں کی اولادیں ہیں یا نہیں اگر یہ دجاب نے کاریاں کے کذاب نے ان کو پیدا ہو کھائچا اب ان کو واپس بلانے کے لیے آپ بھی کون تھی زبان چاہیے کون تھی زبان چاہیے ناظن زبان جس میں کہ حقائق ان کے سامنے ہیں میں ایک بات کہتے ہیں آپ سے ان پر کسی دہشت گرد نے یا معلوم نہیں کون تھے ہم تو جانتے نہیں انہوں نے ناہور میں حملہ کیا اور یہ کیسے ہی مارے پاکستان کی تمام مسلمانوں کی اور گرنیزیسن نے اس کو پرنیم کیا کہ قانون وقت اور حکومت قانون نے جن کے جان و مال کو پروٹیکشن بھی ہے ان پر ہاتھ اکھانا جائے نہیں تو ہر گل مسلمانوں کا کوئی رخل نہیں اس میں لیکن جو مسئیبت ان پر آئی اور اتنے حالی مارے گئے اس میں مردہ مسرور احمد جو بیان دیا میں اس کی طرح کو تو میں جو درہاں چاہتا ہوں یہ کہتا مسرور احمد کا یہ بیان کہتا ہے بھئی آپ سمجھ نہیں کوئش کریں میں یہ تو نہیں کہتا کہ میری تقریب پر آپ کوئی نارے لگیں کیوں ان سے جوش بڑھتا ہے سمجھنے کا موقع کم ملتا ہے اب یہ ہے اس کا بیان کہتا ہے کہ جو کچھ ہاں پر گزی الہی جماعتوں کی ہمیشہ محابض ہوتی ہے مگر خدا تعالی ہمیشہ اپنے پیانوں کو 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 انہوں نے سورت سوکران کی آیتوں پر بطی کی تلابت کی اور پھر یہ فرمائے اور یہ کیا الہی جماعتوں کی ہمیشہ مقابض ہوتی ہے یہ سمجھے اب میں ایک لفت پوچھوں جس طرح جو ہوتے برشتر وہ پورے مقدموں کی فائد میں ایک لفت املی رکھتے ہیں تو سارا مقدمہ اس طرح یا اس طرح اس طرح اس پوری شیئیفمنٹ میں اس کے ہر ورہ پر میں نے نظر کی تو میں املی رکھتا ہوں صرف ایک لفت پر چوٹھے لفت پر سب درہ گوڑ سنیں وہ لفت ہمیشہ ہمیشہ کہ جو خدا الہی جماعتیں ہیں ان کی ہمیشہ مقابضت ہوتی ہے تو یہ جملہ بڑا کمپیٹیٹل ہے اگر ان کی مقابضت ہوتی ہے مگر مقابض مقابضت ہوتی ہے ہم انکار نہیں کرتے لیکن مقابضت رہتی نہیں سب کہہ مقابضت رہتی مقابضت ہوتی ہے با رہتی نہیں نہیں مقابضت ہوتی ہے تو میں آپ کو آپ کی تاریخ پر مطلب کرتا ہوں نبی پاٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب محبوس ہوئے جب آپ نے خدا کے نام پر آواز دی تو مٹا مقرمہ میں آپ کی مقابضت کتنے سال رہی کیوں نہیں مقابض ہوئی ضرور ہوئی لیکن تیرہ سال تک اس کے بعد حضور جب مدینہ مروڑا آئے تو مدینہ مروڑا میں حضور کی اور مسلمانوں کی انڈیپینڈنس سٹیٹ جائے ہوئی ہے تو مقابض جو تھی وہ مقابض رہی مقابض ہوئی لیکن رہی نہیں تو مقابض ہوتی ہے پر رہتی نہیں تو حضور مسلمان حضور پر اور صحابہ پر جو ان کی جو مقابضت ہوئی تو جب تیرہ سال ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوپن کیا خالی اب سے اجازت ہے اب سے تم نے ان کے مظالم خدا سنی کرنے مظالم کا دور گیا اللہ والوں کی مقابضت ہوتی ہے پر رہتی نہیں یہ مان جانے نہیں میں علماء حضورؐ سے انتظار کرتا ہوں کہ ذرا سکر کے ٹوٹو کہ یہ بتنا ہے کونی تاریخ میں کہ اللہ والوں کی اہل اللہ کی جب بھی مقابض ہوئی وہ مقابض ہمیشہ رہی تو یہ تو اینجی کا کہ ہمیشہ مقابض ہوتی ہے پر رہتی تو نہیں تو حضور کی مقابض کتنے سال رہی تیرہ سال اور پھر حضور کے خلافت راشدہ میں خلافت خلافت راشدین کے دور میں پھر اسی تحریق کو حضور کی آواز کو حضور کی بات کو حضور کے مکشہ کو وہ اولود ہوا کہ قیمتی کے سالوں میں اسلام کا پرچم روم میں ایران میں شام میں یمن میں لہرہ گیا تو وہ مقابض جو تیرہ سال رہی اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو کامیابی سے نوازہ تو پورے بہار آگئی جنا کیوں آگئی تو مقابض ہوتی ہے پر رہتی نہیں اب دوسری ترمی یہ رہو کر کہ موسیٰ نے سلام پر مقابض کی اور بڑی پاوتیاں آئیتی سراؤن میں اور موسیٰ علیہ سلام نے کہ آپ سے مہین بنی اسرائیل کہ بن اسرائیل کو دے کر مجھے شام جانے دیں اس نے کہا کہ نہیں جانے دینا اور جس رات موسیٰ سلام نکرے تو ان کے سامنے ہی سراؤن جو بھجرے تو حضرت موسیٰ کی اور مزارم کے پہاڑ توڑے گئے پر مزارم رہے ہمیشہ یا نہ رہے ان کے سامنے دشمن درے گیا تو پھر کتنا سرائی زیادہ زیادہ اٹھائی سال جگی یا تیس سال کہہ اس سے زیادہ نہیں چالیس سال کہہ اس سے زیادہ نہیں تو وہ بھی خطر نور سلات السلام نے لنبی عمرے تھی اس وقت سال سال کو خدا در دعوت قومی لیل ملحاب خرم ید گواہ اللہ سلام لیکن حضرت نور کے مخالف ان کی آنگوں کے سامنے ٹھوڑے یا نہیں تو جو مخالفت ان کی ہوئی وہ مخالفت ہوئی لیکن رہی ہمیشہ ان کی سامنے ٹھوڑے یا نہیں ہم اس قابیانی نے جب اللہ نے بھون کیا اس وقت سے دیکھ اب تک ان کی مخالفت ہے یا جو کہتے تھے کہ خدا آخر خدا یاد کرتا ہے ان نور جمانوں کہو کہ اپنے مربیوں سے پوچھو اپنے جانشین سے پوچھو اپنے میضا غلاموں کے جو جانشین ہیں ان سے پوچھو وہ گھری کاب ہمارے لیے کہ ہمارے یہ آدمائی سے اور مسائل ختم ہوگئے مسلمانوں کو مسائل ختم ہوگئے بنیسائل کے ختم ہوگئے پوچھو کے ختم ہوگئے دنیا جہاں قوم میں ختم ہوگئے اور ان پر مرزا غلام محمد کو مرے ہوگئے ایک سو ساتھ جا سا ہوا لیکن ان کی جو سختیاں تھی ان کی جو مہنتے تھی اس پر کوئی بھی سورج چڑھا تو ان بجرد تو بجو دن آئے کہ ہمارے نمبر پر تیرہ سال عباس آل بدل گئے فلان تو پر کتنے سال عباس بدل گئے تو تم اپنے سربرا سے پوچھو ہمار حال کا بدلے گا ایک سوال کرنے کا کہ اگر ہم یہ سوال ان کے دماغوں مطال سے اور محطی اور مسئل کی دعو میں کیوں وہ علمی باتیں ہیں نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے نہ سمجھتے ہیں اور ہمارے ساتھی اپنا بھٹی دائع کرتے ان کے ساتھ دائع کرتے ان کو کہو کہ بھئی یہ مسائل ایک طرف لیکن تم یہ اپنے سربرا سے پوچھو کہ تمہارا یہ حال کب بجھلے کہنے کہا کہ اور میں اللہ وجل بسیر کہتا ہوں اور پوری دماغ اگر آپ نے یہ بات ان کے دماغوں میں اتات دی ان کے دواغوں میں اتات دی ان کی نک جنے سے دماغوں اتات دی اپنے سربرا سے پوچھے یا مربیوں سے ہم کب تک ان آب میں رہے تو وہ سوچ رہے بن بجھول ہوں گے تو بھولو کہ دعوت دینے کا اور سوچ رہے پر ان کو لانے کا اور اپنے گیرے ہوئے ساتھیوں جن کے ساتھ ہمارے خاندانی رشتے ہیں ہم ان کو واضح بھولانے کے لئے اس لائن پر چال ان کو دوبارہ ابھی آپ کے سامنے شبان ختم مول فورم یور کے ایک طریق حضرت کی ساتھ رحمہ پیش کہہ رہے تھے اور اس ساتھ رحمے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم ایک دفعہ پھر اپنے ہاتھ پھلائیں اور ان کو واپس بھولائیں اگر مشورہ دے تو نہیں کھلتے لیکن میری سوچ مجھے اس بات امازہ کرتی ہے ایک نسان دیتا ہوں تو جو سویا ہوا ستھی اس کو درہ ہلا دو تھوڑا سا تا کہ جاگ پڑے یہ فکرہ لکھ دیا کہ نو خریم محراب محراب کہ نالا جگ سدھے جا وقت احتیام آیا اب ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل کر لکھ کہ اس نے ہمیں خود ان آنکھوں سے دیکھ لے موقع دیا کہ چوندوی سد آخری تھے ہمیں خود دیکھ لے موقع دیا کہ جس نے کالیان میں یہ کہ تھا کہ میں نسی ہوں اور میں خلاقہ بھیجا ہوا ہوں ہم نے اس پر پورے سو صاحب کو دیکھا کہ اس کی قسمت میں کوئی چنک نہیں ایک بات کی توجہ کریں یہ غلام آمد کہاں کہنے والا بتائیں ناصر نہیں یہ نہیں آپ پجاب کو نہ اتنا بجرام کرو حضور یہ میں اسم کہتا ہوں کہ سنو جب کہ کہاں کہنے والا تھا تو اس سعجائے کہ قادیان دار الامان ان کی عقیدے میں خدای وہی کی روشی میں یہ دار الامان قرار دیا گیا تھا قادیان دار الامان قادیان کا معنی کہ وہ قادیان جہاں ہر امن ہی امن رہے گا دار الامان امان امان کا رفض سنو امان 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 تو قادیان پورا نالو دار الامان تھا اب یہ کیا کہتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ خدا نے اس کو دار الامان بنی تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج سے ایک سو پانچ سات پہلے ایک سو پانچ سات پہلے قادیان میں ایک بڑا جلسہ تھا مجھے غلام کے پیراؤں کا اور اس جو راجی کا کہہ رہنے والا تھا اس نے ایک نظم پڑھی مرزا غلام محمد کی تاریخ میں قادیان کی تاریخ میں اس کا سن یہ قادیاں ہے نبی کی بستی یہ قادیاں ہے نبی کی بستی یہ تخت گاہ رسول حق ہے یہ قادیاں ہے نبی کی بستی یہ تخت گاہ رسول بلدہ دار اور امان رہے گا خدا قادر کا ہے یہ بلدہ بلدہ گوان ٹون یہ بلدہ دار اور امان رہے گا خدا کا وعدہ ہے کہ یہ بلدہ امن ورہ رہے گا تو یہ اس کا حوالہ ہمارے پاس ہے اگر کسی کو ضرور تو ہم دے بھی سکتے ہیں لیکن اس میں حوالوں اور مسائل ایک طور رہے گا آپ دماغ میں یہ بات ڈالا جاتا ہوں کہ جس کو خدا نے دار امان بنایا تو خدا کا یہ جو پلیج ہے پلیج اس کے بارے میں ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ ویدر سکھ ور ان دس پوزیشن ٹو بریک دیکھ پلیج آم اللہ اللہ نے جو اہد دیا تھا سکھ اس کو توڑ سکتے تھے انیس سو سنتالی میں سکھ بڑی تعداد میں قادیان میں داخل ہو گئے اور اس وقت ان کا سربراہ بلدہ بشیردی محمود جو غرام محمود کا بیٹا تھا وہ اپنی جماعت کو لے کر جب قادیان سے نگلا تو اس وقت یہ سوال لینوں میں آنا چاہیئے تھا کہ خدا نے جس کو دارا امان بنایا کیا سکھوں میں اتنی قومت ہو سکتی ہے کہ خدا کی بات توڑ دے کم ہے سکھ اس مجھے میں آسکتے ہیں وعدہ خدا کہو اچھے توڑ دے جب یہ سکھ آئے اور ان کو قادیان سے نکالا تو پھر روکے ترکیہ لاہور کی درب لاہور کی درب اس وقت مولانا زبر نکالا زندہ تھی اخبار زمیدار کے اہی تھی گوش وقت میدان سحابت میں نہ تھے لیکن زندہ تھے انہوں نے اچھتے ہوئے قادیان کو کہا کہ قادیان سے نکل آرہ تھا لاہور کی درب پاکستان کا اعلان ہو چکا تھا اور وہ آرہ تھا مولان تولی خان نے ضروریت البغا یا کل تک نام جن کا ایک بشیر الدین معمود اور ایک قادیانی ہو اس کے ساتھی ہو وقت رفتہ کو آرہ دو تم انہیں مسمانوں کو جن پاکستان پر رہا اور وہ پہنچ رہے ہیں لاہور کی در اب تم انہیں کل در ضروریت بغایا کل تک نام جن کا آج جن کی چاپ پلوسی کیوں ہو گئی ضروری مکہ کو چھوڑا آیا کیوں قادیان کنگوری اب میں آپ کو یہ بات کہ آپ یہ بات اگر سنجھیں تو کیا آپ قادیانی یمسٹر ان کے لئے نسلوں کے کاموں میں یہ بات نہیں جا سکتے کہ جب خدا کا وعدہ تھا تو تم مانے نگلے کیوں اور جب یہ آئے حضرت پاکستان میں جب یہ پاکستان میں آئے تو درائے جنارے درائے جنارے کے کنارے انہوں نے ایک بستی کا نام رکھا ربوہ ربوہ وآوئینا همائلہ ربوة ذات ارم مہین حضرت مریم حضرت عیسیٰ اور مریم کو خدا نے جہاں پناہ دی تو اس کو ذکر کیا گیا کہ ہم نے ایک تین کے پاس ان کو پناہ دی تو ان یہ جب آگئے تو انہوں نے کہا ہم بھی پناہ گزی ہیں اور وں کا نام تو پناہ گزی تھائی انہوں نے کہا ہم بھی پناہ گزی ہیں تو پناہ کہا ملی ربوہ ربوہ میں ان کو پناہ ملی اور کچھ وقت کے بعد جب ان کو غیر مکلین قرآن دے دیا گیا اور ربوہ کا نام بھی بدل دیا گیا تو ربوہ تو بھی چل دی گئی تو آپ ان کے ذیب بھی یہ بات جانے نہ کہیں جہاں میں آمام ملی نہ کہیں جہاں میں آمام ملی تو آمام جہاں آمام ملی جو آمام ملی تو کہاں ملی یہ باتیں اگر آپ ان کے ذنوں میں ڈالیں اتنی یہ مسائلی باتیں تو آپ ساتھ کہیں مسائل ہمیں نہیں آتے ہم قرآن علیہ میں ہم وی سنگا ان ہم کسی 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 اس ایس ایس ان کے ساتھ علمی بات نہیں کرنی علمی بات علماء ہی جانتے اور علماء ان پر حجت تمام کر چکے ہیں اتنا ریٹیسر ہمارے پاس ہے الحمدللہ کہ وہ کافی ہے ہر مغاطق دور کرنے کے لئے لیکن ان بیعتوں نہیں نہ پڑھیں یہ ان کے مربعین کو سکھاتے ہیں مسلمان میں جب جاؤ تنے کو انجائے رکھو مردی اور مسیح کی بات ہو تو جب انجائے رکھو گے وہ اس سے تو آئیں نہیں کہ مردہ علماء میں نے جو کاتر سور کیا کون دی تو آپ کی کام جاتی سی نہیں ہے کام جو دنائیں اور میں اپنے سور پر یہ کہتا ہوں جو باتیں میں نے کوئی علمی نہیں علمی نہیں یہ فکری ہے فکری جو جب انسان تاریخ کی طرح نظر کرے واقعات جو تک نظر کرے تو فکر پیدا ہوتی ہے جن اللہ نے علم دیا علماء جانے انہوں نے علمی طور پر حضور کی خط نبو کے گز پیدا دیا اور پیدا دیا اسے وہ کامیاب ہیں لیکن کادیانیوں پر کون سا آگ کسے سال ہوگئے سو سے جہا سال ہوگئے اب جتنی جماعتوں پر جتنی الہی جماعتوں پر سختیاں ہوں اور مسائح کے پہاڑ چھوٹے کوئی تیرہ سال تو پتی سال کوئی تیرہ سال چاری سال ہمیشہ کہے لیے ہمیشہ جن کی قسم پر سچائی کوئی نہیں چڑے گا تمہارے باپ دادا نے جد بادی میں اپنا کی سرا کی سے کر لیا ہم تمہاری پیرل باڈی ہیں تمہارے ہاتھ نامی کو ہم اپنا رائے سا بیتے ہیں تمہارے بڑے ہماری قوم کا احسا تھے ہم بابسی کتاب دیتے آپ اس بادی کی دادت کے لیے تیار ہیں یا نہیں اگر رائے سے اختلاف ہو تو میں اپنی بات آپ پر چھوستہ نہیں ترس نہیں کرتا لیکن اس کا طریقہ کیا اس کا طریقہ کیا ہے ہم نے جو اس کا طریقہ اب تک پایا ہے وہ یہ کہ مولوی کے نام سے مولوی کے نام سے ان کو سخت دوری ہے بلکہ انہوں نے بیتا غرام نے تو ایک مقام پر مولوی کے بیداری کا ادار کرتے وہ یہ لکھا ہے اے بزار فرقہ مولوی ہالانکہ مولوی ایک فرقہ میں نہیں تو کہا اے بزار فرقہ مولوی تو ان کو سکھایا گیا بھئی کسی مولوی کی بات نہ سنو تو میں آپ یہ علی کرتا ہوں کہ مولوی کی بات نہ سنو تو پھر اس کا معنی جی ہے کہ نہ مسیح کی بیعث کرو نہ مد کی بات کرو واقعات کی بات کرو کہ اس نے جو کھا تھا ہوا یا نہیں اس ان جاتا کہ میرے خندیر کا کھا جانا بند ہو جائے گا وہ بند ہوا تو انگلیر میں پھرنے والوں مارکلوں میں جانے والوں جب ان کی مارکلوں نظر تو کیا خندیر بکتا ہوا عام نظر ہی آگا تو عیسیٰ بن مریم کا آنا جو ہے اس پر خندیر کا خاتم خاتم ضروری ہے لیکن یہ ہوا ہے جب نہیں ہوا تو کہ ایک بات ضمنی طور پر میں بھی یہاں آگا ہوں کہ میں تقریباً بیس سام تک ڈگری کاریز میں پڑھتا رہا ہوں اور ڈی ی ایم اے تک کے تلواز اتھے انتھے میرا واسطہ رہا ہے اور میں جانتا ہوں کہ باتیں ان کے دیر میں کس تا اتھائی جاتی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء ان کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے اور بڑے الحمدللہ کامجابی سے مقابلہ کیا وہ علماء جن کے خلاف حکومت نفرت کا روا اگرتی رہی انہیں علماء کی کاشش کامیاب ہوئی کہ اسمبلی میں جن لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہ غیر مسلم ہیں یہ سارے علماء میں علماء نہیں تھے علماء نہیں تھے لیکن سب نے ملکہ جو فیصلہ کیا کہ یہ غیر مسلم عقل لیت ہے تو یہ فضہ مولویوں کی تھی کیونکہ بات مولوی روٹائی تھی پہلے بات ہیں مولویوں نے تو حکومت آتی رہی رحم آتے رہے جاتے رہے ہم نہیں چھوڑی کرتے رہے تو آخر میں کون جیت ہے تو علماء تو اپنی جیت کا ایک مولارہ کر چکے لیکن غرام ان کے تحرام کو اب تک کہتا کوئی جیت نصیب نہیں اور میں ان کو کہتا ہوں کہ اب تک تم کسی مقام پر جیت نہیں سکے اور شکست تمالی تاریخ میں شکست تمالی تاریخ میں اور ماں جب بھی سام گیا ہے ان کو جیت نمی تاریخ میں تو ہم یہ بسو کے خلب کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اپنے جنگ سیکرل ایڈوکیشن کے نو جمعان طالب مسلمان اگر یہ پورے ملک میں اپنی درگا اٹھیں اور صرف صرف سات باتے ہیں میرے پاس سات صرف سات باتے وہ اس طرح جات چاہزے جس دیسی زمان نم کہتے ٹوٹ کے کوئی زمدی زمدی کوئی تفسیر نہیں ہوگی ٹوٹ کے تو شبان ستمن گو نوجوانوں کی ایک جماعت پورے ملک میں اوبر رہی ہے ابھی جو سپاہ سامہ پیش کیا وہ لندن کے سیکٹی سربان ختم نغوط نے پیش کیا جس میں جوان کی پوری تحریف دوران تو میں یہ آج کرتا ہوں کہ نوجوان ہمارے اس علاقے میں لنکا شہد میں یور شہد میں اگر جمع ہو جائیں اور وہ ان کے ساتھ ہے یا نہیں میں پیش بیت بزا تک ایک شہد میں ایک بات کہی میں دور وہ کہتا جی آپ کی باتوں سے تو ہمیں پورا یقین ہو گیا کہ ہم اس لائن میں چل سکتے ہیں لیکن ہم جب بات کریں گے تمہیں بات کرنی نہیں آئے گی مارا کہتے جی آپ کی بات بات کریں گے تو ہم بات کریں گے تو ہم کس بات کریں ان کا یہ سوال قابل ہو رہا نہیں مولانا ربانی اللہ تعالی ان البرکہ دا فرمائے ان البرکہ کے سوال تو معقول ہے کہ سارے باتیں اُفر 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 نہیں شکھیں گے تو اس کا حل کیا ہے یہ باتیں لکھ کر آپ کو دے دیں لکھ کر آپ کو دے دیں اور آپ اس کو بار بار پڑھیں ان سٹرک دول وڈز ان لفتوں پر پابند رہیں اور پوری توجہ کریں اور اپنے گھروں میں ایک ایک آدمی ان کو پڑھ کر اپنے بھائیوں کو اپنے امسائیوں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو اور جو کارجوں کے طالب میں اپنے کوریز کو وہ باتیں کسی نمداز میں یاد کرائیں این میں ارز گھتا ہوں کہ یکرہ بھگیر محکم بھگیر ایک لائن پر لگ جاؤ اور پکے ہو کر لگو تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ طرح کامیہ کنا ہو یہ ایک لیفلٹ ہے لیفلٹ ہے ہے تو مختصر لیکن وہی بات یا قدو والی گو مختخاق اگر اندی کے ساتھ یہ ہے انکو برک لیکن میں اپنے تدر بات کی روزی میں اللہ علیہ وسیر کہتا ہوں کہ پورے کارجانیوں پر یہ خوابی ہو سکتا ہے اور پھر وقت جلد آ رہا ہے کہ یہ جو ہم سے گئے تھے بابس آئیں گے کیونکہ ان کو یہ جواب دینا کہ صحیح عمری تمہار کھتے رہے صحیح عمری تمہارے مسائب کبھی ختم نہیں ہوگے ان کا ساتھ پڑا ان کو کیوں سنڈارہ کہ تمہارے مسائب کبھی ختم نہیں ہوگے برابر اس میں رہو وہ کیوں سنڈارہ کیوں اگر یہ سمجھ جائیں تو اس کا فنڈ کہاں سے بنے ان کا فنڈ بنگتا ہے ان کے اس وجہ سے اس لیے یہ قلوان ہے کارجانیوں کی نئی نصروں اور ناؤزمانوں کے نام ایک درد ورہ پیغامیں واپسی درد ورہ پیغامیں آپ نے وہ پیغامیں واپسی دے گئے جا نہیں تو یہ فکش ورڈز دو سفر ہے کارل ایک ہے ورک ایک ہے فکش ورڈز ہے تو ان کو اگر آپ سٹرک کریں اپنی بات ساتھ نہ ملائیں انشاءاللہ ہر جگہ آپ کی جیت ہوگی اور اگر آپ یہ کہیں کہ کئی لوگ وہ دو نہیں پڑھ سکتے تو یہی خیالات ترجمہ میں تو نہیں لیکن خوراتہ کی طور پر انگریزی میں بھی ہیں انگریزی میں یہ انہوں نے ایسی پیترکی میسیج فرڈا پرادیاری جانسٹر ایسی ٹائنگ ٹو ٹائنگ ٹو یو پیرنٹ بوڈی ہم تمہاری پیرنٹ بوڈی ہیں دو نصروں میں تمہارے باپ دادا نے غلطی کی اور وہ غلط نہیں ہوگئے اب تمہاری نصروں کو پھر انگریزی کتابہ دیتی اس کے لئے اگر ہر شہر میں کوئی نوجوان تیار کیے گئے ہیں اور وہ علمی بیتوں میں نہیں ساتھ رکھتے ہیں میرے ساتھ رکھتے ہیں ایک اور یہی جو آپ کے حالے پیان کیا کہ عمل نہیں ملا یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں وہاں سے وہاں اور اب تک اسی طرح اور اب ان کے ساتھ مرانے کا ہمیشہ ہی تو ہمیشہ کوئی اس میں رہے کوئی تیار ہوگا ان کے نوجوان تیار دیکھوں گے کہ ہم کو تمہاری جسر ان مٹی کا دیا ہوئی گھر پیئے کا بیجی کی ترابوں سے ایروشن تو آئیں گے کچھ محنت تو کریں اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیف فضا کیا کرتا ہمت باندھو اور اس وقت وقت آ گیا ہے کہ پورے انگلینڈ میں امریکہ میں اور ان ملکوں میں اس پر محنت کی جائے کہ تمہارے پاک دادا they were misled and they were black male that they gave اوٹ و حیدینت و ملدہ غرامہ now انہوں نے کہ کارٹو کارٹو that they returned back to their parent body ہندو ہندو parent body ہیں تو ان سے کون نکلے سیخ تو ہمارے سے کئے ہیں جو ہم سے نکلے تو اب وہ تو نکلے وہ تو بلیک میں لوگے لیکن ان کی نصریں تو مواطم ہیں اب بھی شریعت کے افرم میں تو سارے ایک ہیں they're out of the first love لیکن ہمیں کوئی جدو جدو کرنی چاہیے نہیں آج کوئی ساتھی یہ نہ کہیں کہ ہم نے تقریب تو بہت سنی لیکن کوئی علمی بات بھی ہو تو ایک علمی بات کی اجازت چاہتوں میں پاستم کرتا ہوں یہ جان شیرین اکیم السلام پیٹھے ہم کی خدمت میں سپاہ سلامی کہش ہر چکا اور میں زیادہ وقت میں نہیں لینے دیتا لیکن علمی بات ہمارا عقیدہ ہے ہم جن کا علم دیوان سے ہمارا عقیدہ ہے ہم عقیدتاً آل سنت و زمات صحابہ کے بارے میں ہم اسی عقیدے پر ہیں جو آل سنت و زمات کا مجلی عقیدہ ہے اور ہم انبیاء کے موئی راہ بھی مانتے ہیں اور اولیاء کی کیوں یہ مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں یہ دیوان کے آواز کہ اولیاء کی کرامات حق ہے تو میں آپ کو ایک کرامت بیان کر کے اپنی بات حاضر کرنے گا وہ کرامت کیا مولانا بھوم ایک بہت بڑے ضرور بھوٹھنے مولانا بھوم بہت بڑے ضرور بھوٹھنے انہوں نے 672 ہجری میں یہ پیشگوئی کی تھی پیشگوئی کی تھی یہ ہم نے اس کو چھاپ دیا ہوا ہے میں نے اپنے نام سے شاید کیا مولانا بھوم کی پیشگوئی کو مولانا بھوم کی پیشگوئی کو مولانا بھوم کی پیشگوئی کو یہ پیشگوئی کرتے ہیں سنو ایسا نہیں ہوگا کہ الفاظ کا غلط استعمال ہوگا اور ایک مسلمہ کو احمد کا لکب دیا جائے گا حضور سے لے کر اب تک جتنے لوگوں نے بھی نبوت کے دعویٰ کیے تاریخ کے مخلع اوقات میں کوئی احمد کے لکب دیا جائے گا حضور کی پیشگوئی کے مطابق مدیانے نے وہ تو کہیں آنے تھے تیس یا زیادہ انہوں نے آنا تھا اور وقت جائے گا آئے انہوں نے بھومت کے دعویٰ کیے لیکن مختلف ناموں سے لیکن احمد لکب کے ساتھ کوئی آیا ہو ہم نے قادیانیوں کو ہر میدان میں للکارہ فکارہ اور پوچھا کہ تاریخ میں کوئی مدیان لکب دیا جائے تھا ہو جس کا لکب احمد ہوا ہو لکب احمد کے ساتھ کوئی نہیں اٹھا سوائے غلام ان کا دیوری تو مولانا رومان قلالہ فرماتے ہیں کہ حرف درویشان حرف دیس درویشان بدون دون مردے دو فرماتے ہیں کہ جو لوگ کمینے فدرت کے ہیں مردے دو جو لوگ کمینے فدرت کے ہیں وہ اللہ والوں کی باتیں لے اٹھتے ہیں حرف درویشان اللہ علماء دیور بن مولانا روم حرماتے ہیں حرف درویشان بازید مردے دون کہ جن کی فدرت ہو کمینی کمینی فدرت کے لوگ وہ اللہ والوں کی باتیں چُرہ لیتے ہیں تاب خان برد سلیم نے اضاف اسوں تاکہ جو سلیم الفدت ہیں ان کو بلیک مل کیا جا سکے کار مردہ روشنیوں گرمی اس جو اللہ والے ہیں ان کے روشنی پھیلتی ہے اور ایمان کی حرارت تیز ہوتی ہے کار دونہ ہیلہ اور بے شرمی اس اور جو کمینی فدرت کے لوگ ہیں وہ بے شرمی اور ہیلے مکرا ہیں تو شیر پشمی از براہ گھد کنند فرانہ ترکی میں دصور تھا کہ مانگرے والے ان کا شیر بنا کر ان کو گلیوں میں گماتے تھے تو مولانو کناتے ہیں شیر پشمی از براہ گھد کنند ان کا شیر بنا کر گدا گری کرتے ہیں اور وقت آئے گا بو مسلمہ را لکب احمد کنند بو مسلمہ کہ مدین بوت کا لقب احمد ہوگا بو مسلمہ رہا لقب احمد ہوگا بو مسلمہ رہا لقب قذاب مان جس طرح حضور کے وقت میں ایک مشہلت تھا اس کا لقب قذاب تھا اب ایسا ہوگا کہ کوئی مدین بوت ہوگا لقب احمد ہوگا تو یہ غلام آمد کا لقب اس عنوان سے یہ سان جا ہے تو میں یہ کریں یہ مسلمی شریف میں یہ پہلا دفتر ہے اور اس کے سوا فیزم میں جس کا دل چاہے دیکھ لے اسی پر نا بھی بات کرنے دو جس کا دل چاہے میں آپ کے سامنے ایک صحیح بات کرش کر رہا ہوں گے یس یس یہ کھٹ کم یہ پاس ہی ہے تو مجھے فاظر میں آنے دو تو اردو کے قریب کے بھی یہ بانے لا پڑھوں شیر پشمی آز پر آئے گھد کنم بو مسلمہ را لقب احمد کنم آئیے ہیں بلکل ہے دیکھیں اور یہ کیا نام ہے مسلم مولان روم بلکل ہے اور یہ صفح کیا ہے صفح جس کا دلتا ہے دیکھیں اور جب کانوکت کا اختام ہو جس کا دل چاہے جب چاہے وہ جامعہ میں آ جائے اور دیکھ سکے اور اگر کسی کے پاس اتنا بھٹ نہیں تو یہ چھپا ہوا موجود ہے اور میں نے اپنے نام سے یہ بات اشارت کی ہے کہ ہم اولیاء کی کرامات کو حق مانتے ہیں اور مولان روم نے جو پیش دوئی کیچی کہ ایک بدھگی لبوت ایسا ہوگا جو احمد کے لکر کے ساتھ آگے پڑے گا تو اس سے میں یہ بتانے جاتا تھا ہم اولیاء کی کرامات کو حق سمیتے ہیں اور یہ جو مولان روم کے جو حوالہ ہے یہ بھی بعض احرین مدرات جو مختلف مقامات سے ہیں وہ اس کو ساتھ لے جاتا کہیں گے ان کراماتوں میں اپنے بھٹ نہیں پر کم وما علیہ اللہ علیہ اللہ اخت حدیث قدسی ہے انا اندر لن ابدی بھی اخت خاص بہر ہوگا کہ میں بند کے قبات کے ساتھ ہوں تم یقین کمامنا کرو تو یہ اللہ بھی یقین کمامنا کرو ان تردندہ کرو یقین کاما دعا کرو ان شاء الله اللہ ہم سلی علیہ سیئینا ونالا محمد وعلیہ سیئینا وعلیہ محمد ببالب السلیم اللہ ہم ربنا آتنا فی الدنیا موسیقی